اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین عبیل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد حبیل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما وقیت اللہ فالعرضین خوال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونریدو انمنا علی اللذین استوزفو فالارض ونجا لہم آئمہ ونجا لہم الوارثین درود بجائیں محمد وعلى محمد اللہم صلی علی محمد حبیل محمد فرودیار علم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس بات کوئی طرف سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کہیں پہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے انسان اپنی ذات کے اندر کمزور واقع ہوا ہے خولق الانسان و ضعیفہ یہ جو انسان کا ضعف ہے کہ انسان کمزور خلق ہوا ہے کیا یہ اعتبار سے ہوا کرتا ہے ایک تو یہ کہ انسان اپنے وجود کے اندر فقیر ہے اپنے وجود کے اندر محتاج ہے پروردگار علم کا ہر ہر پہلو میں پروردگار علم کا محتاج ہے وجود کے ہر انداز میں محتاج ہے حتی اپنی معمولی سی صلاحیتوں میں بھی پروردگار علم کی انعائیات کا محتاج ہے اس اعتبار سے ایک ضعیف مخلوق ہے اور مخلوق در حقیقت کوئی بھی طاقت پر نہیں ہو سکتی مخلوق اگر مخلوق ہے تو پھر یقیناً ضعیف ہی واقع ہوگی خدا نے مطالف فرماتا ہے انسان کم نے ضعیف خلق کیا ہے تو ایک تو اس کا خلقت میں ضعف ہونا بہت واضح ہے دوسرا اس کی صلاحیتوں کا ضعف ہے کوئی صلاحیت انسان کے اندر ایسی نہیں ہے جو ظاہری طور پر بہت زیادہ پائیدار نظر آئے بہترین طور پر بھی بہت زیادہ پائیدار ہو مثلا انسان کی جسمانی صلاحیتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں تمام جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں انسان مفلوز ہو جاتا ہے پھر اس قابل رہتا ہے کہ بس وہ پلک جھپک سکتا ہے اس بیماری تک پہنچنے میں اس درجہ تک پہنچنے میں کیا درکار ہے تو بعض اوقات ریڑ کے ہڈی میں چلنے والا کوئی بال کے برابر ایک رگ وہی اگر ڈیمیج ہو جائے تو انسان مفلوز ہے اس کے سر کے اندر دماغ کے پیچھے تھوڑا سا ایک لیکویڈ ہے اور وہ لیکویڈ جائے وہ ہمارے حساب سے چند گرام سے کم ہے اور وہ چند گرام لیکویڈ کترہ وارد ہو جائے اس کو کوئی زرب لگ جائے تو انسان دیوانا ہو سکتا ہے مفلوز ہو سکتا ہے کوئی بھی حالت اس کے اوپر تاری ہو سکتی ہے جسمانی صلیتوں کے اندر انتہائی ضعیف ہے معاشرتی میدان میں بھی بہت ضعیف ہے معاشرتی جہاں سے بہت ضعیف واقع ہوا ہے مثال کی طور پر ایک انسان سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ عزت رکھتا ہے احترام رکھتا ہے طاقت ہے اس کے پاس اور ان تمام چیزوں کے جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کوئی چیز پائیدار نہیں ہے اس کے اندر مثال کی طور پر ایک پولیٹیکل لیڈر ایک دن بہت مضبوطی کے ساتھ داخل ہوتا ہے میدان کے اندر مثال کی طور پر کسی ایسی گیترنگ میں آتا ہے جہاں لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے نام پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے فاصلے پر مثال کی طور پر کوئی فوجی بغاوت ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ ہو گیا ہے پھر وہ اپنے ملک میں بھی نہیں رہ پاتا کئیوں اور پہ جا کے رہ رہا ہوتا ہے کئی طور پر آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے سوسائیٹی کے اندر بہت احترام ہے مثال کی طور پر کوئی مولوی ہے جس کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کوئی ایک جملہ اس کے موز سے نکل جاتا ہے شاید ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا گلتی سے شاید نکل گیا لیکن نکل گیا اب وہ جو ایک جملہ نکلا تو سوسائیٹی اسکینڈل بنانے کی ماہر ہوتی ہے ایک جملے کے اوپر مثال کی طور پر پچیس سال کا کیریئر ختم ہو گیا نابود ہو گیا اور جو عزت احترام ظاہری تھی اس حق کا سب لوگ چھوڑ کر اس وقت برائی کرنے کے اندر مشبول ہو گئے تو انسان بہت ضعیف ہے اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے مثال حدثہ اس کی اولاد کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے وہ اولاد جو ہے وہ حادثہ جا سکتی ہے کوئی ایک حادثہ پیش آ جائے سب پسہ بات سے نکل جائے یا کوئی ایک بات پیش آ جائے جس پہ سب نانسو پر چلے جائیں معاملہ ختم ہو گیا آپ نے ایک ادارہ بنایا مثال کے طور پر اس ادارے کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک تھے کام کر رہے تھے ایک میٹنگ کے اندر کوئی ذرا سی بات ہوئی جس پہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے معاملہ ختم ہو گیا انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے اور یہ تو کمزور انسان اس کے اوپر کرائسز بھی بہت آتے ہیں بہت کرائسز آتے ہیں آپ کے اوپر زندگی میں پتہ نہیں کوئی ایسا بہران آیا ہو یا نہ آیا ہو انسان کے اوپر کرائسزز بھی ایسے بہت زیادہ آ سکتے ہیں جہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے کمزوری کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی جہاں سے طاقت حاصل کرے اور کیسے طاقت حاصل کرے اتنی کمزوری کے عالم میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو جنہوں نے واقعاً اپنی طاقت کا اظہار کیا وہ طاقت کہاں سے لاتے تھے آپ سب لوگ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے موافق ہیں پہلے سے تیشدہ بات ہے آپ قرآن کے ماننے والے اہلِ بیت کے ماننے والے ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں سے نوے فیصد کے آپ پہلے سے موافق ہیں جس دس فیصد کے موافق نہ بھی ہوں تو اس میں آپ یہ کہیں گے یہ معاملہ اتنا حساس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب کچھ اور کہے بھی رہے ہیں تو قابل بخشش ہیں ان کو بخشا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ کہاں پہ آئے گا اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں آپ کسی ایسے میدان میں کھڑے ہو کر کچھ کہنے پر مجبور ہوں جہاں کوئی آپ کا ماننے والا چاہنے والا نہیں ہے بعض وقت یہ جو ٹیلی ویجن اسٹیشنز پہ جاتا ہوں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے بنی امیہ کے ہیڈ آفیس میں پھنس گیا یقین فرما ہے یہ بعض وقت ایسے لگنے لگتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سارے بنی امیہ کے ماننے والے ایک آپ مظلوم اہل بیت کے ماننے والے کہیں سے پس گئے ہیں اور بعض وقت آپ کو اچھمبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اچھا یہ شیعہ ہے یہاں پر آیا ہوا ہے بعض وقت اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے دل چاہتا ہے وہیں پھر سارے مائک وائک توڑ کے بھاگ دے آدمی لیکن بیٹھنا پڑ جاتا ہے کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ بلاخت کوئی تو ہو جو خاندانہ نے اہل بیت کی بات کو وہاں تک پہنچائے تو ان کی تمام گفتگووں کو تنز کو بعض وقت برداشت کرنا پڑتا ہے غیر منطقی بات کر رہے ہوتے ہیں انتہائی امکانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بات وقت منافقت بھی بعض وقت دکھا رہے ہوتے ہیں یہ ٹی وی کے چینل کے پر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پر اس سے ڈبل درامے اسکرین کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو کسی دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے وہ ہم جسوں کو سہنے پڑتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں کب برداشت کی جا سکتی ہیں جب انسان اس بات پر مطمئن ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ خدا کی خاطر کر رہا ہوں صرف ایک صورت میں یہ سب برداشت ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان سوچے یہ اہل بیت انبیاء معاشر کی اصلاح کرنے والے یہ کیسے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں پانچ آدمیوں کی درمیان پھز جائیں جو ہمارے مخالفوں یا ہماری بات سننے والے نہ ہوں ہلکہ پھولہ کا مذاق بھی اڑا رہے ہوں تو دل تنگ ہونے لگتا ہے دل چاہتا ہے بھاگ جائے یہاں سے پھر آپ نے سوچا ہے اہل بیت ایسے محول میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے جہاں کوئی ان کا ماننے والا نہیں ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھی آپ غور فرمائیں واقعا اس کے اوپر سنجیلگی سے سوچئے اپنے آپ کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر لیجئے تو یہ جو امام آشور کے دن کھڑے ہو کر لشکرِ کفار کے سامنے خدبہ اشارت فرمائے تھے یہ خود خدا کے ہونے کی دلیل ہے خدا نہ ہوتا تو ایک آدمی میں اتنی طاقت نہیں آ سکتی تھی کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی دشمن کے سامنے اتنی مضبوطی سے گفتگو کر لے یہ الہی طاقت ہے غیر خدای طاقت یہ کام نہیں کر سکتی غیر خدای طاقت ہوتا ہے اتنی سرنڈر ہو جاتا ہے کہتا ہے جاؤ بھائی جو چاہتے ہو کر لو یہ کہ مولا آخر وقت تک ڈٹے رہے نہ صرف مولا ڈٹے رہے بلکہ ان کا سارا خاندان اس راہ کے اوپر موجود رہا ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنا سر نہیں جھکنے دیا یہ صرف خدا کے ہونے پر دلیل ہے خدا تھا ساتھ تو یہ کام ہوا برنہ نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح انسان کے اوپر ٹف ٹائم اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز بہت خراب ہو جائے تو آدمی فوراں یہ سوچنے لگتا ہے یہ امتحان ہے یا کسی غلطی کی سزا ہے ایک زاف انسان کا زاف یہ بھی ہے اسے سمجھ میں نیاتا ہے یہ ہوا کیا یہ خراب کیوں ہو گیا آیا امتحان کی وجہ سے خراب ہوا یا کوئی غلطی ہو گئی جس کی سزا مل رہی ہے اس سب کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے مجھے کہ انسان اپنے عامال پر کنٹرول رکھے صرف وہی کرے جس کی خدا اس کو اجازت دیتا ہے صرف وہی کرے جس کا خدا اس کو حکم دیتا ہے تب معاملات کافی آسان ہو جائیں گے تب انسان جو بھی کام کر رہا ہوگا زیادہ زیادہ ہوگا ریویو کرے گا کیا گئے جو میں نے کیا یہ اللہ کی حکم کی تحت کیا تھا یا نہیں کیا تھا اگر اللہ کی حکم کی تحت کیا تھا پھر ساری دنیا مخالف ہوتی ہے ہو جائیں کوئی بات نہیں خدا کی خاطر جھیل لیں گے اور اسی خاطر اصلاح ہوتی ہے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر اصلاح بغیر لڑے نہیں ہو سکتی یعنی لڑنے کا میرا مطلب جھگڑا کرنا نہیں ہے لڑنا یعنی مقابلہ کرنا آپ چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کریں اور ہر دل عزیز رہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ہمارے ایک محلے میں رہا کرتے تھے بچپن میں وہاں پہ ایک مولانا صاحب بغا کرتے تھے تو وہ ان کے لئے مشہور تھا کہ یہ بہت پریزگار ہے جہاں کہیں مثلا ان کا تذکرہ ہوتا تھا فلا مولانا صاحب کہتے دیاری بہت اچھے آدمی ہیں نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں کا پریزگار آدمی یہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کہے نہ کسی کو منع کرے نہ کسی کو اجازت دے سر جھکا کے آئے سر جھکا کے چلا جائے یہ انسان ہر دل عذیذ ہے اس کو سب پسند کرتے ہیں ہرگز اسلام کا ایڈیل یہ نہیں ہے اسلام کا ایڈیل یہ نہیں ہے کہ آپ کو سب پسند کرتے ہوں کیسے ہو سکتا ہے باطل کیوں آپ کو پسند کرے کفر کیوں آپ کو پسند کرے وہ جو آیت اللہ خمالی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر امریکہ ہماری تعریف کرنے لگے امریکہ ہم سے خوش ہو جائے تو اس دن گریے کا دن ہے سوک کا دن ہے مشرف پہ سوک کا دن گزر چکا ہے تین چار دن سے اخباروں میں آ رہا ہے یہ ہم پر سوک کا دن گزر چکا ہے جو آیت اللہ خمالی نے کہے گے مطابق وہ مسلطل ہماری تعریفیں کر رہا ہے تین دن سے ایک مومن اس طرح نہیں ہو سکتا مومن لڑے گا مقابلہ کرے گا برائی کو دیکھیں گا مقابلہ کرے گا پھر برا آدمی اس کا ساتھ ٹھون دے گا مومن نفاق کو دیکھے گا منافق کو دیکھے گا اس کا راستہ روکے گا پھر منافق اس کا ساتھ دیکھے گا منافق کیوں کوش ہوگا اس سے مومن غیر اصولی کام کو دیکھے گا اصولی کام کی دعوت دے گا غیر اصولی کام نہیں ہونے دے گا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے کوئی صاحب ایمان امیر المومنین سے بڑھ کر تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کوئی انسانوں کا ہمدرد امیر المومنین سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا کوئی تقویٰ اور پرہزگاری میں مولا متقین سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ان تمام کے باوجود ان کے جانی دشمن تھے اتنے جانی دشمن تھے کہ ان کی قبر مقدس کو پنہا کرنا پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بنی امیہ حملہ کر کے ہڈیاں میں نکلوا دیں اسی خطرے کے تحت ان کے نجف ایشرف میں جو ان کا مقبر آئے یہ تقریباً حرون و رشید کے زمانے تک پنہا تھا اس کی کسی وہ خبر نہیں تھی کہ ہمیں المومنین رضا مقدس کہاں پر ہے تو اگر کوئی یہ چاہے میں ہر دل عزیز ہو جاؤں ہر دل عزیز ہونے کی خواہش انتہائی ناکارہ خواہش ہے ہر دل عزیز ہونے کے لئے آپ کو بے اصولی ہونا پڑے گا اب وہ کہیں پہ موقف اٹھاننا پڑتا ہے کہیں پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور جہاں کہیں میرے اور آپ کے دل میں نظریہ پہ یقین نہیں ہے خواہش نہ کریں برے لوگ بھی ہمیں پسند کریں کیوں پسند کریں ہم نے ان کی برائی کا ٹھیکہ لیا ہے کیا ہم نے کب چاہا کہ برے ہمیں پسند کریں ہاں ہم یہ نہیں کہنے چاہے ہیں ہم بروں کے مقابلے میں برائی کر کے دکھائیں گے نہیں برائی کے مقابلے میں اچھائی کر کے دکھائیں گے لیکن یہ توقع نہیں کریں برے بھی پسند کریں گے کہیں مقابلہ ہوگا کہیں نہیں ہوگا رسول اگرامی کی ذات ایسی ذات منافق پسند نہیں کرتے تھے رسول اگرامی کو میں نے حرص کیا بھی جیسے آیات کریمہ میں تذکرہ ہوا نبی اکرم کے لیے بری دعائیں بھی کرتے تھے کہتے تھے نبی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا خدا نے مطالب فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں آپ کے لیے برے خیالات سوچتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آئیں گے تو بڑے بڑے دعوے کریں گے مزید آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تشریح درود بھیجے گا محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ آیات کریمہ کی تلاوت تشریح ہو گئی آخری آیات کریمہ یہ تھی اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب کرے گا جس کو چاہے گا جہاں کہیں بھی یہ جملہ آتا ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب کرے گا مطلب یہ نہیں غیر قانونی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یعنی خدا کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی عذاب کا حقدار ہے خدا عذاب کرے گا اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا اگر کوئی جزا کا مستحق ہے خدا جزا دے گا اب اسے کوئی روک نہیں سکتا بیچ میں کوئی فروردگار عالم کے راستے میں رکاوٹ نہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفْرُونَ رَحِيمَا خدا بخشنے والا ہے رحیم ہے اس کے بعد فرمائے ان منافقین کے بارے میں مزید سَيَقُولُوا الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِ مَا لِتَاخُزُوْهَا ذَرُونَ نَتَّبِعْكُمْ اے نبی جب تم آئندہ چل کر مانِ غریمت حاصل کرنے کیلئے روانہ ہوگے تو پیشے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں کہہ دیجئے تمہیں ہرگز ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے خدا نے پہلے ہی سے ہمیں سب بتا دیا لیکن انقریب وہ یہ کہیں گے تم ہمارے بارے میں حسد کر رہے ہو لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں مگر تھوڑا قرآن کریم نے مفصل منافقین کے تمام استدلالات یہاں پر ذکر کی ہیں ایک ایک بات ذکر کی ہے نبی اکرم کو اطلاع دی تھی کہ یہ مخلف ہیں پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں اب بتانے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے نبی اکرم سے کہہ رہا کہ اے نبی آپ نے صلح حدیبیہ میں کامیابی لے لی آپ کی طاقت بڑھ جائے گی جب آپ کی طاقت بڑھ جائے گی یہ جو آپ جائیں گے تو یہ منافق آپ کے سامنے خوشحانت گوئی شروع کر دیں گے اگلی دفعہ جب آپ طاقت کے ساتھ نکلیں گے ابھی تو چودہ سو آدمی لے کر نکلے تھے اسلحہ بھی نہیں تھا مارے جانے کا امکان بہت زیادہ تھا اگلی دفعہ جب آپ طاقت کے ساتھ نکلیں گے جب لگ رہا ہوگا کہ مالی غنیمت بہت ملے گا تو یہ کیا کہیں گے ذرونہ نتبکم چھوڑیے اب ہمیں بھی چلنے دیجئے یعنی اس وقت بڑے مزے میں آئیں گے اور خوشحانت کسی انداز میں کہیں گے کہ اب اتنا غصہ کیسا اب آپ ہم سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں اب ہمیں بھی چلنے دیجئے ہم بھی اللہ کے رامے جہاد کرنا چاہتے ہیں خدا اور جمع طالب فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو تبدیل کر کے دکھا دیں خدا نے کہا تھا پہلے کہ یہ جہاد پہ نہیں جائیں گے ان کو بھی پتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ جہاد پہ جانے والے نہیں ہیں تو اگلی دفعہ جب جانے لگیں گے نبی اکرم تو کہیں گے خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں خدا نے امتال فرما رہا ہے اے نبی یہ جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں یہ مال غنیمت سمیٹنے کیلئے جا رہے ہیں مال غنیمت سمیٹنے جا رہے ہیں ان کو ہرگز اپنے ساتھ لے کر مجھ جائیے گا قُل لَن تَتَّبِعُو لَن تَتَّبِعُونَا ان سے کہہ دیجئے ہرگز ہمارے ساتھ مجھ جاؤ قَذَالِكُمْ تم لوگ ایسے ہی لوگ اچھا یہ دیکھئے اللہ اپنے نبی کو کیا سکھا رہا ہے معذرت کے ساتھ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نبی رعوف الرحیم ہے وہ لوگوں کو جھڑکنا نہیں چاہتے وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتے خدا دکھا رہا ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے سختی کرو ان کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی منافق کی لاش کو لائے گیا کہا کہ آپ اس پر جنازہ پڑھا دیں گے نبی نے فرمایا ہم پڑھا دیں گے اس سے بہت عذیتیں اٹھائیں تھی نبی اکرم نے اس نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کیجئے نبی اکرم کی ذات کو جنازہ لائے گیا نبی رعوف الرحیم ہے نبی رحمت للعالمین ہے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لئے فوراں آئے کریم نادلہی پروردگار کی کہا اس کے جلاشے پہ کھڑو کی جنازہ نہیں پڑھائیے ہر گد نہیں پڑھائیے اور اگر آپ نے اس کے لئے استغفار بھی کیا تو ہم استغفار قبول نہیں کریں گے اب یہاں پہ خدا کیا سکھا رہا ہے اپنے نبی کو گویا اپنے نبی کو سختی کرنا سکھا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ رحمت دکھاتے ہیں یہاں پہ سختی دکھائیے ان کو ساتھ مطانے دیجئے ان کو پیچھے چھوڑ دیجئے ان کو بتائیے ہمیں پہلے سے معلوم ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا ہمیں کہا ہے کہ سختی سیکھ لو ہم تو ماشاءاللہ پہلے ہی سے کافی سخت دل واقع ہو چکے ہیں خاص کر اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں تو خیر بہت بدنا ہوں کہ ہوں اس میں معاملے میں کل بھی کہیں پہ میں کہہ رہا تھا کہ جہاں کہیں جاتا ہوں پاکستان کی کسی اور شہر میں وہاں پہلے سے کچھ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ غصہ بہت دکھاتا ہے معاملہ پہلے سے یہ خراب ہوا گا ہوتا ہے ہم نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ سختی دکھا دی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ سختی نہیں دکھا نہیں ہے جو جو کر رہے کرتا رہے ان دو سب اپنی مردی پر چلتے رہے کیوں مردی پر چلتے رہے ایک آدمی ایک علاقے کے اندر بدماشی دکھا رہا ہے لوگوں کے حقوق کو پاعمال کر رہا ہے ہم سر جگا کے چلتے رہے کیوں چلتے رہے ظلم کو سہتے رہے کیوں سہتے رہے کس نام پر ہم پرامن شہری ہیں سہارا پرامن شہری ہمیں ہیں وہ دشمن پرامن نہیں ہیں وہ دنیا بھر کے اندر اپنی دانس میں بدماشی کرتا پھر رہا ہے ہر ایک کے سر کے اوپر اپنے گولواری برز آ رہا ہے وہ پرامن نہیں ہیں اور ہمیں درست دیتا رہتا ہے کہ ہم پرامن رہے ہیں ہم بھی پرامن ہیں ہم جزادہ پرامن کون ہوگا اتنے عرصے سے وہ مار رہے ہیں ہم نے آج تک چون کر کے نہیں دیئے لیکن سوال یہ کب تک کب تک مسلمان اس طرح پٹے گا کب تک مسلمان کو اس طریقے سے رگڑ دیں گے ہاں منطق ہونی چاہیے ہمارے پاس لوجک ہونی چاہیے مضبوط منطق ہونی چاہیے اتنی مضبوط منطق آپ جہاں کہیں جائیں اپنی بات مضبوطی سے کہیں لیکن کہیں کہیں سختی دکھانی پڑے گی میں اسلحے کی بات نہیں کر رہا ہوں اصول کی بات کر رہا ہوں اصول کی سختی بے اصولیں نہ ہونے دیں اپنی زندگی کے اندر مثلا آپ نے اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ مثال کی طور پر مکس گیترنگز کے اندر نہیں جائیں گے نہ جائیں گے اب ایک آدمی کہتا ہے میری خاطر آجاؤ اس سے کہہ گے تو نے اللہ کی خاطر تو گیترنگ علیہ دیں نہیں کیوں میں تری خاطر کیوں اللہ کو چھوڑ دوں کہتے ہیں نا ایسے مثلا آپ ہماری خاطر کر دیجئے تو بھائی تم نے خدا کا خیال نہیں کیا میں تمہارا کیوں خیال لکھوں یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے رشداروں کی خاطر خدا کو چھوڑ رہا ہوں آپ بھی میری خاطر خدا کو چھوڑ دیجئے کیوں چھوڑوں اللہ کا اصول ہے کیوں پامال کروں کہیں پہ میوزک ہو بج رہا ہے آپ کے اختیار میں کہ نہیں جانا ہے چاہتے ہیں نہیں جائیں من جائیں ایک دفعہ آپ فز گئیں ائرپورٹ پریں ایک دفعہ فز گئیں جہاز میں بج رہا ہے آپ کوئی راستہ نہیں آپ کو پیٹنا پڑ رہا ہے لیکن اگر طاقت ہے تو کر کے دکھائیے البت نہیں آپ کی خدمت میں بھی نہیں کر پاتا یہ کہ میں مثال کی طوبے جہاز سے اتر جاؤں یا ائرپورٹ سے نکل جاؤں لیکن کچھ لوگوں نے بعض اوقات اپنے آپ کو آزمایا ہے کہ اگر ہم ایسی کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کا خیال لکھیں تو کیا ہوگا عجیب بات یہ کہ خدا انبسات دیتا ہے خدا ایسے سنگین حالات میں مقابلہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا مثلا ہم نے کوئی پورام فیصلہ بات میں ہے میں وہاں پہ جانا ہے جہاز کے اندر میوزک بج رہا ہے میں کہہ کے اتر جاؤں ان کے یہاں پہ میوزک ہے وہاں والے بھی میری بات کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ مولانا صاحب پہلے سے آپ نے کوئی طے کر لیا ہوتا اور رستہ ڈھونڈ لیتے لیکن بعض لوگ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے وہ کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کے شاید لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ارادہ بہت مضبوط ارادہ ہوتا ہے تمام صورتحال کا لب بل باب کیا آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کیوں اصولوں کا خیال لکھئے اصولوں کو پامال نہ ہونے دیں اپنے اصولوں کی حفاظت کیجئے خدا اندر امتال نے انہی کے اندر ہماری مسلحتیں رکھی ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے پھر معاملات اچھی طریقے سے نہیں نپتیں گے یہاں تک ہوا ہے مثلا آٹھویں امام کے حالات کے اندر در جائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک شخص منکر خدا تھا اس کے ساتھ مناظرہ فرما رہے تھے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پر یوں لگا جیسے منکر خدا فسنے والا ہے اب گیا یہ اب ماننے پہ مجبور ہو جائے گا اسی وقت اعزان کی آباز آئی مولا نماز کیلئے کھڑے ہو گئے کہا اب مناظرہ ختم نماز کا وقت آگیا تو کوئی وہاں پہ بیٹھا تھا اس نے کہا مولا یہ آدمی رئیس ہے کئی ہزار لوگوں کا یہ استاد ہے اگر آپ اس کو دس منٹ اور دے دیں اور اس کو زیر کر دیں ہمارے امطابق دس منٹ اگر کچھ منٹ اور دے دیں اس کو زیر کر دیں ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے مولا نے فرمایا نہیں ابھی نماز کا وقت ہے ختم ہو گیا اگر میں خود چاہتا تھا یہ دس منٹ دیں تاکہ میں ان سے کہوں کہ جس خدا کی طرف تم دعوت دے رہتے میری خاطر اسی خدا کو روڑ کر یہاں کیوں کھڑے ہو گئے اصول آپ اصول دکھائیے سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے آپ صاحب اصول ہیں اور یہ میں آپ کی خدمت پر عرض کرتا چلوں اگر آپ اور میں صاحب اصول ہوں ہماری زندگیوں کے اندر اصول ہوں تو خود با خود لوگ سر جھکائیں گے خود با خود لوگ جھک جائیں گے اور یہ سب ہمیں اب نظر آ رہا ہے یہ جو کہنے پر مجبور مثال کے طور پر یہ ایران کا صدر احمدی نجات اس کی ذات میں خاصیت کیا ہے یہ کیوں اتنی طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے ایران میں ایک سٹریٹیجیس ٹھوا کرتے تھے باکٹر اباسی نام کر کے بہت زبردست یعنی جتنا اچھا اسٹریٹیجیک انیلیسس ان کا ہوا کرتا ہے شاید میں کہہ سکتا ہوں میں نے پوری دنیا میں کسی کا اسٹریٹیجیک انیلیسس اتنا سٹرانگ نہیں سنا جتنا اس آدمی کا ہوا کرتا تھا بہت زیادہ سٹرانگ بہت پیور یعنی ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں غیب کی کوئی طاقت اسے بتا رہی ہے کہ کیا ہونے والا خوب ہی کیا تھی خوب ہی یہ تھی اس کی کوئی چیز کہیں اور بھرزیوی نہیں تھی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک کمپنی دوبائی میں بھرزیوی ہوتی ہے جو سے اس نے پبلیس سے چھپایا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ کسی کو پتہ چل گیا تو مثال ان کے دور پر جو میں اتنا بڑا لیڈر بنا وہاں یہ نیچے سے معاملہ خراب ہو جائے گا ایران کے بعض لیڈرز کے ساتھ ایسا تھا شاید ایک آدھکہ دکہ ابھی بھی ہو جس کے ساتھ ایسا ہو تو یہ لوگ امریکہ کے سامنے دب جایا کرتے تھے کیوں ان کو پتہ تھا کہ بھائی یہ ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو اگر ڈسکلوز ہو گئیں ہمارے لیے مشکل ڈکٹر حسن اببازلی کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ تھی سادہ ترین زندگی گزارتا تھا اور کوئی چیز ایسی ویسی نہیں تھی جو کہیں پہ فسی بھی ہو یہی عالم اس صدر کے ساتھ بھی ہے دبیر کا کھانا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اپنی گاڑی جو اس کے پاس بیس سال پہلے تھی وہی گاڑی استعمال کر رہا ہے جس گھر میں رہتا تھا صدر بننے سے پہلے اسی صدر اسی گھر میں رہتا ہے جو لباس پہنا کرتا تھا سب جن جانتے ہیں وہی کوٹ وہ ابھی تک استعمال کرتا ہے اس آدمی میں خود بخود طاقت آگئی ہے یہ غیر معمولی طاقت اس کے قط کے چھوٹے اور بدن کے دبلے ہونے کے باوجود اس وجہ سے ہے کہ اصول کا آدمی ہے ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں چار اصول بنایئے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جائیئے پھر دس آدمی آپ کے مخالف بھی ہو جانا ہوتے رہے ہیں کوئی بات نہیں اب اللہ کی خاطر ڈٹے رہیے خدا نمطال نبی سے کہتا ہے ان سے کوئی ہرگز ہمارے ساتھ نہ آئیں کدھالکم تم لوگ ایسے ہی ہو یعنی منافق ہو جب مشکل کا وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہو آسانی کا وقت آتا ہے مالک عنیمت سمیٹنے کے لئے آ رہے ہو قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ یہ تو ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا جب یہ منافق پھر جائیں گے تو یوں کہیں گے کہیں گے تم تو حسد کر رہے ہو ہمارے مقام کے اوپر جب نبی اس طرح سختی دکھائیں گے نا منافقین سے کہ بھئی تم مات آؤ ہم خود جائیں گے تو وہ کہیں گے تم حسد کر رہے ہو ہم سے کیا مطلب حسد کر رہے ہو یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے نا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم لوگ چڑ چڑ کے ایسی باتیں کرتے رہتے ہو یہ یورپینز اور امریکنز بعض وقت مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہم سے ڈرتے ہیں مسلمان ہمارے دشمن ہیں یہ ہماری دولت کو دیکھ کر چڑ رہے ہیں اس لئے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں پیزیڈنٹ بوش کو جب یہ سارے کام کرنے تھے تو اسے کچھ نہیں ملا کہ لوگوں کو کیا بتائے کہ یہ مسلمان کیوں ہمارے مخالف ہیں کہنے لگا یہ ہماری آزادی سے جلتے ہیں ان کے پاس آزادی نہیں ہے ہمارے پاس آزادی ہے اس لئے ہماری آزادی سے جلتے ہیں بے عقوب بنانے کی حد ہوتی ہے دنیا کو ہم ان کے آزادی سے جلیں گے اس کے بعد اللہ نے کہا اے نبی یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں دیکھئے خدا کا انداز کیا ہے این اردو کا ترجمہ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں مگر تھوڑا ان کی عقل بہت کم ہے سمجھتے ہی نہیں خدا انہیں مطالعہ کہتا ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ اپنی دنیا میں گھونتے رہتے ہیں ان کو موت کے بعد کا نہیں پتا ان کو آخرت کا نہیں پتا ان کو حتیٰ دنیا کا بھی نہیں پتا دنیا کا کیا نہیں پتا ان کو نہیں پتا دنیا بے سبات ہے دنیا واقعی رہنے والے یہ نہیں ابھی مر جائیں گے مٹی یہ نیچے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا انہیں کچھ نہیں پتا ان کے عقل کام نہیں کر رہی چونکہ عقل کام نہیں کر رہی ہے یہ منافق بن گئے یہ خدا کا انداز ہے اب ہمیں اور آپ کو اپنے طور پر سوچنا پڑے گا یہ خدا چاہتا ہے ہم لوگ مضبوط ہو جائیں اپنے ارادوں کے اندر خدا چاہتا ہے ہم لوگ اپنے اصولوں میں مضبوط ہو جائیں کفر سے ٹکرانا سیکھیں ہم اور سیدو شہدہ کو عظیم و شان جملہ اپنے ماتے کے اوپر لگنے لینے کے قابل ہے کہ فرمایا دین کی خاطر کتنا پیسہ خرچ کیا کتنی قوم سے لڑے ہو تم للکارتے ہیں سیدو شہدہ سیدو شہدہ کی ذات میں ایک فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہماسہ ایک شجاعت ہے سیدو شہدہ کی ذات میں ایسا ہے ایک آدمی دو منٹ ان کے برابر میں بیٹھے تو جیسے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا ان کی ذات ایسی ذات ہے تو وہ للکارتے ہیں بار بار انسانوں کو کیوں نہیں اٹھتے کیوں نہیں کرتے ان کی ذات اس قسم کی افاقی ذات ہے اس لیے ظالم سیدو شہدہ سے بہت ڈرتے ہیں ظالم امام حسین کے پیغام سے بہت ڈرتا ہے اس کو پتا ہے کہ امام حسین کا پیغام جس کی سمجھ میں آئے گا وہ سر دے دے گا اصول سے نہیں اٹھے گا مضبوط انسان بن جائے گا اب خدا انہیں مطالبہ فرمانے رہے دیکھو ایک بات یاد رکھو یہ جو باقی رہ گئے تھے گئے نہیں تھے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہہ رہے تم آج تو نہیں گئے اور تم نے دین کو چھوڑ دیا اپنی زندگی مگند ہے گئے لیکن ایک بات یاد رکھو تمہارے انتحان ختم نہیں ہوں گے تم یہ سوچ رہے ہو نبی کا ساتھ دے کر اپنی زندگی محفوظ کر لوگے تو بچ جاؤ گے بچ ہوگے نہیں تم اس سے بڑے مقابلے میں فس جاؤ گے اس سے بڑی آزمائش میں فس جاؤ گے اچھا اس میں بھی پھر یہی کریں گے ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے خدا انہم تعلقہ فرماتا ہے نہیں پھر اس میں ہم نہیں جائیں گے کا سین نہیں ہوا ایسے فس ہوگے کہ یا لڑو گے یا مرو گے ابھی تو ہم سے کہا کہ بھئی دیکھو یا لڑو یا پیسہ لے لو تو ہم نے کہا چل بھئی پیسہ دے دے معاملے کو ختم لے اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا اگلی دفعہ ہوگا یا لڑو گے یا مرو گے بچوں گے نہیں دیر یعنی لڑنا ہی لڑنا ہے یہ ہوگا قرآن کریم دیکھیں کیا کہتا ہے قل المخلفین من الاراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فَإِن تُطِیْوُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْكَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُؤَذِّبْكُمْ أَذَابًا عَلِيمًا ان غیر محذب پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے دیکھیں ابھی تک خدا تنز کرنے سے نہیں چھوڑا کہہ رہے ہیں یہ غیر محذب ہیں ان کی ثقافت نہیں ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے کتنے سخت راز استعمال کر رہے ہیں خدا بے ظاہر عقل مندوں کے لئے ان غیر ثقافت غیر محذب لوگوں سے کہہ دیجئے تمہیں انقریب ایک جنگ جو قوم کی طرف جانے کی دعوت دی جائے گی پھر میں چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں دوبارہ بلائیں گے تمہیں ایک لشکر میں پھر کیا ہوگا تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ اسلام لے آئیں یعنی یا تم ان سے جنگ کرو گے اور انہیں حرال ہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے دوسرا یہ راستہ نہیں ہے کہ تم کہا ہم نہیں جائیں گے میدان جنگ کے انہیں اب پھر میدان جنگ میں جانے کا کوئی شیل نہیں ہوگا اگر تم نے اطاعت کی تو خدا تمہیں اچھی جزا دے گا اگر تم نے اس موقع پر جنگ کرنا قبول کر لیا میدان جنگ میں چلے گئے لڑنے بڑھنے کو تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں تب تو صحیح خدا تمہیں جزا دے گا اور اگر تم نے اسی طرح سے پلٹنا کیا جیسے کہ پہلے بھی تم پلٹ چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا دو راستے ہیں یا تو کہیے یہ قرآن نے پہلے کیلئے کہا تھا بات والوں کیلئے نہیں کہا ہے ایک راستہ یہ ہے بچنے کا کہ کہیے بھائی یہ چودہ سو سال پہلے ہوا تھا یہ اب بار بار نہیں ہوگا دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے آفاقی کتاب ہے اللہ کی کتاب یونیورسل بک ہے یونیورسل بک میں لاؤز ہوتے ہیں جو لاؤز ایمپلیمنٹ ہوتے رہتے ہیں چاہے زمانہ چودہ سو سال پہلے کا ہو چاہے چودہ سو سال بات پہ نہیں جائے تھے لڑنے کیلئے اگری دفعہ پھر بلائے جاؤ گے ایسی قوم کے سامنے بھیجے جاؤ گے جس کے مقابلے میں بچے کا کوئی امکان نہیں ہوگا اگر لڑو گے جذا پاؤ گے نہیں لڑو گے اس دفعہ چھوڑیں گے نہیں سخت عذاب دیں گے یہ اللہ کا قانون ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نیوٹرل بن جائیں گے معاملہ ایران پر آئے گا ہمارا کچھ نہیں گیا معاملہ ایران پر ہے وہ لڑے وہ مرے ہمارا کیا معاملہ لبنان کا ہے اعزباللہ کا ہے وہ لڑے وہ مرے ہمارا کیا کہاں لکھا ہے قرآن میں کیسا ہوا ہے تیس سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے کے اندر وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس سے پہلے والے کو بھی ذلت ہو رہی تھی لیکن فرض فرمائیے کوئی کہا کہ چلو ایک طرف کی ذلت تھی فلسطین میں پڑھا تھا معاملہ اب تو تیس سال سے پھیل رہا ہے یہ معاملہ اتنا ہوا کہ ہماری سرادوں تک آ گیا اور ہم نے سوچا معاملہ اغانستان کا ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں کب تک کیوں ہم لوگ آنکھیں بند کر رہے ہیں یہ مصیبت کسی بھی وقت اس جگہ آئے گی جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اب تک بعض وقت انسان کہتا ہے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کرے غلط نکل آئے چلو ٹھیک اگر غلط نکل آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ کی کے لیکن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ معاملہ رکنے والا نہیں ہیں یہ معاملہ انتہا تک پہنچنے والا معاملہ ہیں اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ لوگ دس ہزار کلومیٹر سے چھوڑ کر یہاں تک اس لیے نہیں آئے کہ واپس جائیں گے یہ ختم کرنے آئے ہیں یہاں پر اس طرح سے نہیں آئے یہ لوگ کبھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا اپنے یہ خیال ہے یہ کوئی معاملی کام نہیں ہو رہا ہے یہ تاریخی کام ہو رہا ہے یہ کام اگر میں اپنی دانس میں سوچوں کہ نہیں ہو رہا وہ جو آخر الزمان میں سمجھتا ہوں اگر دنیا ہی کا کوئی معاملہ ہے تو کم از کم سو دو سو سال کا کوئی معاملہ ہے یہ یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے یہ بلکل اتنا بڑا ٹرننگ پائنٹ ہے جیسے اٹھارہ سو ساتہ ون میں ہندوستان میں جنگ ازادی ہوئی اور مسلمان ہار گئے اور اٹھارہ سو ساٹھ میں جو انگریز حکومت آئی تو پھر انیس سو پچاس میں گئی یعنی نوے سال کے بعد اس قسم کی کوئی چیز اس وقت ہو رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگلے کم از کم سو دو سو سال کے لیے ہمارے سر کے اوپر مسئبت بن رہی ہے نہیں ہیلیں گے اگلے سو سال تک عذاب جھیلنا پڑے گا خدا ون نے مطالف فرماتا ہے تمہیں سخت عذاب ملے گا ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا یہ معاملہ صرف ٹیلی ویژن کے چینلز پر دیکھنے کا نہیں ہے اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کا ہے جو فرصت ہمارے پاس ہے جو موقع ہمارے پاس ہے جتنا آپ نے دین کے لیے کر سکتے ہیں کر گزریں مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس کتنے سال وقت باقی ہے مجھے نہیں معلوم کب تک یہ آزادیاں نصیب رہیں گی کہ ہم اس طرح سے دین کا ذکر کر پائیں گے خدا انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہتری مستقبل کے اندر لے کر آئے ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد ان کے لئے مجھ سے کوئی کہے یہ بھی تو بتاؤ کریں کیا اپنی طاقت کو دیکھئے اور سوچئے آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کر گزریں جو دین کے ادھور کام آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں مکمل کر لیجئے آپ کو احساس ہو رہا ہے مثال کی طور پر ہمارے پر بہت سارے لوگ آ کے بچارے کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں سود کے معاملے پر شیعہ رائے کیوں سامنے نہیں آتی ان لوگوں نے بلان ادارہ بنا لیا مثال کی طور پر اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ادارہ چل رہا ہے پورے پاکستان کو اسلامی بینکنگ کے بارے میں نظریہ دے رہا ہے ہماری رائے کیوں سامنے نہیں آتی ایک ادارہ آپ بنا لو کسی نے ہاتھ پکڑا ہے کیا اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ جو ایسے فلیٹ بنا سکتے ہیں جس میں سے ایک اقیمت ایک کروڑا اتی لاکھ ہے تو ایسا کوئی ادارہ کیوں نہیں بنا سکتے جس میں چار اسکولر تحقیق کر لیں وہ تو بنا لیا چلو وہ بن بھی گیا اور بگ بھی جائے گا اور پیسہ آبی جائے وہ بچارہ ایک اکیلہ نہیں ہے جس نے بنا مجھے نہیں پتا کس نے بنایا لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ جب اتنے رسورسز ہیں تو ایک ادارہ بنا لو بندگان خدا جس میں چار محقق بٹھا لو اور اپنی رائے لے آو اس میں کونسی پرشانی کی بات ہے آپ کہیں گے بھائی ہمارے پاس محقق ہے ہی نہیں بنانے میں کتنی دیل لگتی ہے چار سال کا کسی کو اسکولرشپ دو دو بھیجو چار سال میں کچھ نہ کتو سیکھ کے آئے گا ایک محقق بند ہے گا آپ کا اسلامی بینکنگ کا ابھی حدود کا معاملہ آیا اب سارا ساری طرف سے چھوپکار ہو رہی ہے کہ بھائی سیئے سب لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں وہ فلاں رحمان اور فلاں شیطان ساری ساری اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں بلاخر ہماری رائے کیا ہے بٹھاؤ اسکولرز کو کسی نے ہاتھ رو گائے کیا چار اسکولر بٹھائیے ان سے کہیے اس مسئلے کے اوپر تحقیق کرنے آپ کہیں گے ہمارے پاس اسکولرز رہی ہیں تو ایران بیٹھ دو چھ مہینے کے لئے ان کو ایران بیٹھ دو ان سے کہا جاؤ ایران جاؤ حدود تو وہاں پر بھی عمل ہو رہی ہے نا تازیرات تو وہاں پر بھی ہو رہی ہے وہاں تو ستائیس سال جو حکومت چل رہی ہے بلاخر حدود اور تازیرات اسلامی کے ساتھ جا کر دیں گے ہماری رائے کیا ہے وہاں پر ہماری رائے تو عمل میں آ رہی ہے اس کو اٹھائیں یہاں پر لائے بتائیں یہ ہماری رائے ہے اس میں کوئی مشکل کام ہے یہ کوئی نہیں کرے گا ٹیلی ویزن چینل والے بعض اوقات کیا کرتے ہیں دو دن پہلے آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حدود کے معاملے پر شیعہ کی رائے معلوم کرنے کی لئے آپ پرشیب لے آئیے جب ہمارے طالبین ہیں وہاں پر قوم کے اندر اپنی مالی مشکلات میں سڑتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں اس وقت قوم سے پوچھتا ہے کہ ماں پہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ تو بہت اچھی صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کے دور پر ہم آپ کے سامنے اس طرح بول رہے ہیں جب میں ہی انیس سو چھانوے میں قوم سے واپس آیا تھا تو کوئی میرا پوچھنے والا تھا کسی نے میرا ہی پوچھا تھا کہ میری منتلی زندگی کہاں سے چلے گی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق نہیں ہو رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے تو بھائی تب آپ نہیں رکھیں گے تو کہاں سے بنے گا بنا لیتے نا دنیا بھر کے کام کر لیے یہ بتاؤ دین کیلئے کیا کیا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمیں گریہ کرنا پڑتا ہے بہلوقات کہ بھائی آپ نے دین کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے یہ سوچی یہ آپ کی ضرورت ہے اگر میں آپ سے کہہ دوں مثال کی طور پر کہ بھائی ایسا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کراچی میں پانی نہیں آئے گا ویسے بھی کم ہی آتا ہے چلو اگر ایک ہفتے نہیں آئے گا تو آپ ایک ہفتے کیلئے پلاننگ کریں گے نا کہ پانی کہاں سے آئے گا اب آپ کے سامنے مشکل ہی آ رہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس دین کے نام پر محقق نہیں ہیں جو ہیں وہ بالکل جیک آف آل بنے ہوئے ہیں ہر کام کے اندر بھسے میں وہ تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں تو کریے کچھ اس کو کیوں نہیں سوچ لیتے اس کے اوپر کیوں انویسمنٹ نہیں کر لیتے نہیں کریں گے تو پھر آپ کی رائے سامنے نہیں آئے گی جب آپ کے پاس محقق نہیں ہے تو نہ کوئی مصنف ہوگا نہ کوئی تحقیق ہوگی نہ کوئی کتاب لکھی جائے گی وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا اسلامی بینکنگ کے اوپر سب کو چھیک چلہ رہی ہے اور سب اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی ایکنومکس میں پہلا کام شیعوں کے شہید صدر کا ہے اور بعد میں کوئی خبر نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج تک پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے آج تک دشمن دوست سب اعتراف کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا کام ان لوگوں کا ہے لیکن بعد میں پھر کیا ہوا بعد میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ان بندے نے خدا نے اپنی ایک ذاتی کوشش سے کام انجام دیا وہ کام ایک جگہ تک پہنچا اس کے بعد ختم ہو گیا کوئی اس کا پرسان حال نہیں یہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچنے پڑیں گی لمبی مدت کے اندر فرماتے ہیں ان تتولو اگر تم پیچھے ہٹے کما تولئی تم من قبل جیسا کہ تم پہلے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے یعذب کم عذابن علیمہ کس کو اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی فرماتے ہیں خدا لَيْسَ عَلَى الْعَعْمَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَرَيْضِ حَرَجٌ ہاں نابینا لنگڑے اور بیمار اگر میدان جنگ میں شرکت نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے نابینا لنگڑے اور بیمار اگر یہ میدان جنگ میں نہ جائیں جہاد میں نہ جائیں خدا فرماتا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے اب چار کے ٹگریزیں آپ کے پاس نابینا لنگڑا بیمار اور صحت مند اب آپ کی مرضی اپنے آپ کو کس فٹ خانے میں فٹ کر لیجئے جس خانے میں فٹ کریں اس کا ایک حکم ہے اگر نابینا ہے لنگڑا ہے بیمار ہے تو وہ جہاد پہ نہ جائے اگر آپ صحت مند ہیں تو بسم اللہ اللہ کی دین کیلئے کوشش کیجئے خدا نمطال کا حکم ہے یہ اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یدخل ہو جناتن چجری من تحت الانہار جو خدا اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا تو خدا اندہ مطال اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہیں وہی پرانا جملہ وَمَنِيَتَوَ اللَّهُ اور جو پیشے ہٹے گا يُعَذِبْ هُوْ عَذَابًا عَلِيمًا تو خدا اس کو سخت عذاب کرے گا یہ باتیں میرا نہیں خیال کوئی پیچھیدگی ہے ان کے اندر بتائیے اس کے سمجھنے کی کوئی ملہ صدرہ کا فلسفہ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے کونسی ایسی جہری بات چاہیے جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں ہے سب مشکل کیا ہے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ساری مشکل یہ ہے اپنی خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے اور یہ جو ہمارے سامنے برے کردار تاریخ کے نظر آتے رہے یہ وہی کردار نظر آتے رہے جو اپنے نفس سے نہیں لڑتا ہے بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے کہ عمر ابن سعید ایسا نہیں تھا کہ پیدا ہی بدبخت ہوا تھا پیدا تو عمر ابن سعید ظاہری طور پر سعید بن عبی وقاس کے گھر میں ہوا تھا سعید بن عبی وقاس بڑا عابد و زائد مشہور تھا ابھی بھی بہت اترام کرتے ہیں سعید بن عبی وقاس کا لیکن عمر ابن سعید تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دبا ثابت ہو گیا کہ جب اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا اچھا واضح طور پر خود بھی کہتا تھا خود بھی جانتا کہ میں حسین کو مارنے جا رہا ہوں تو میں کیا اپنے لئے مول لینے جا رہا ہوں سب جانتا تھا لہذا ایک موقع کے اوپر سعید و شہدہ نے کہا کہ تجھے رہ کے گندم نے میں نے قتل کی طرف مجبور کیا ہے تیرے دل میں صرف ایک خواہش ہے وہ یہ کہ رہ میں گندم بہت اچھا اگتا ہے تو اس کا تبو مالک بن جائے تیرے دل میں بس اتنی چی خواہش ہے رہ کے گندم کو لینا چاہتا ہے سعید و شہدہ کی اس جملے کی پیچھے بڑا عجیب سوال ہے سعید و شہدہ ہر دنیا پرس سے ایک سوال کر رہا ہے ہر دنیا پرس سے ایک سوال کر رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو میں پیاسا ہوں میرے بچے پیاسے ہیں میری اولاد کٹ مری ہے جن مبونے مجھے مارا ہے کیوں مارا ہے گندم لینے کے لیے بس رہے کی گندم کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو سعید و شہدہ نے آشور کی دن جو خود بے دیئے اس میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے کیا لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے کیا میں نے تمہاری کوئی دولت غصب کی ہے اس کے بعد فرمایا کہنے گے کہ جس نبی کی نبوت کی گواہی تم ازان میں دیتے ہو کہ اب میرے علاوہ اس کا نوازہ کوئی اور ہوئے زمین پر ہے تو پھر مجھے کیوں مار رہے ہو کیا گلتی کی ہے میں نے اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ایک موقع پر ارشاد فرمایا فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھر گیا ہے شکم تمہارے حرام سے بھرے ہوئے ہیں تمہارے کان میں میری آواز نہیں آئے گی تو میں جملہ سوچا کرتا ہوں پوچھیں کہ اگر کسی کے شکم میں حرام بھر جائے تو اسے سامنے کھڑے ہوئے نوازہ رسول کی آواز بھی نہیں آتی ہے چھپے ہوئے امام کی آواز کہاں سے آئے گی اسے جب غائب امام پکارے تو اس کا آواز کہاں سے آئے گی کہ اگر شکم میں حرام ہوا پھر معاملہ ختم ہو جائے گا اب درہ سوچی اس کو کیا کیا آوازیں نہیں آتی ہیں اس کو سامنے کھڑے ہوئے امام حسین کی آواز نہیں آتی تو میں اس سے کہوں گا کہ اے بدبخت یہ بتا تجھے مظلوم بچوں کے حلطش کی آواز بھی نہیں آتی زہربی خبرہ ایک واقع پر جب احساس کرتی ہے حسین تنہا رہ گئے میدان جنگ کے اندر تو خیبے سے بار تشریف لائیں ایک بلندی کے اوپر تشریف لے گئی جس کو تلہ زہربیہ تعبیر کیا جاتا ہے اس بلندی پر جا کے دیکھا تو حسین زبیر پر دے عبر ابن ساتھ دیکھ رہا تھا شوہر کا خجر چلنے والا تھا وہی سے پکارا اے عبر ابن ساتھ کیا دواز ہے رسول کی گردر کٹے گا اے بی بی آپ کی آواز ان کو سنائی نہیں دے گی یہ جانور بن گئے ہیں لیکن بی بی خدا کی قصب آب کی آواز انسانوں کو سنائی دے رہی ہے چودہ سن سال سے آپ کی آواز سائی دے رہی ہے آپ کے باتے والے آپ کی غم بی آسٹہ کی ریاں کر رہے ہیں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو آشنا فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق انعیت فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار اگر ہم خطائے کر رہے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں ہماری لقزشیں ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام فکری اور عملی غلطیوں کو دور فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ رمضان کا تجھے واسطہ اس میں عبادت کرنے والے مخلص زاہد عابد انسانوں کا اے پاک پروردگار اس میں نماز شب میں گریہ کرنے والے مخلصین تا واسطہ اے پاک پروردگار اس شب میں اس ماہ میں ہمارے تمام گنان صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چانے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤں اے پاک پروردگار ان میں سے جن لوگوں کی جائز خواہشات ہیں جو زیارات کے متمنی ہیں جو اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تمام کی جائز حاجات کو برطرف فرماؤں اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں قرض کے بار میں ہیں بلخص وہ دوست احباب وہ ہمارے اہل بیت کے چانے والے کہ جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق بیمار کربلا جلدہ 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 کی مشکلات کو برطرف فرماؤں بلخص دعا کے لئے درخواست کیے زارہ نرجس سجاد علی رضا دو بچے بیمار ہیں زہرہ بھائی یوسف علی رباب بھائی پروردگار تجھے واسطہ بحق محمد و آل محمد ان تمام بیماروں کو شفایہ جلو کامل نصیب فرماؤں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما